بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع محتشم سامین و ناظرین کچھ دن پہلے استازوں نے جامعہ کی دیوار پر یہ قرآن مجید کے آیت لکھو آئی انما یقش اللہ من عبادہ العلماء تو جب ہم نے یہ آیت دیکھی تو ہم برے پریشان ہوئے کہ قرآن مجید میں تو اس طرح آئے انما یقش اللہ من عبادہ العلماء تو اب استازوں نے لفظ اللہ اسم جدالت پر رفع لگوا دیا اس پر انٹر کو کہا کہ جناب لفظ اللہ اسم جدالت پر رفع لگائیں اور یہ جو علماء اس کے اوپر زبر لگائیں ہم برے پریشان ہوئے پھر مل کے استازوں کے پاس گئے عرض کی افصاد جی قرآن مجید میں تو اس طرح ہے انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اور آپ نے انما یقش اللہ من عبادہ العلماء بنا دیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو استازوں نے میں فرمایا کہ صاحب جرلہین نے بیان کیا ہے کہ یقشا یہاں پر یعظم کے معنی میں بھی ہے یعنی اب اگر یہاں پر یقشا کو یعظم کے معنی میں کریں گے تو پھر لفظ اللہ اسم جدالت یقشا کا فائل بن جائے گا اور پھر یہ جو علماء ہے یہ یقشا کا مفولے بھی بن جائے گا تو پھر تجمع ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت بخشتا ہے ان کے مرتبے کو بلان فرماتا ہے تو اب اگر اس طرح اراب پڑھیں یعنی لفظ اللہ اسم جدالت پر رفع پڑھیں اور علماء پر زبر پڑھیں تو اس کی طریقہ بھی اس طرح ہوگی یہ جو انما ہے یہ قلمہ حصر ہے اور یقشا یہ فعل مزارے ہے لفظ اللہ اسم جدالت کا فائل بن جائے گا من عرف جار ہے عبادی مضاف ہے اب مضاف مضاف اللہ مل کر یہ من جار کا مجھور ہو جائیں گے تو جار مجھور مل کر یہ ظرف لغ ہو جائے گا یقشا کا آگے جو علماء ہے یہ یقشا کا مفولے بھی بن جائے گا یہ وہ ترقیب ہے جو ہمارے ہاں معروف نہیں ہے ویسے جو معروف ترقیب ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو معروف ترقیب ہے اس میں جو علماء ہے لفظ علماء یہ جو ہے وہ فائل بان رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو معروف نہیں ہے جو صاحب جلال نے بیان کی اس میں جو لفظ علماء ہے یہ جو ہے وہ مفولے بھی بان رہے ہیں اللہ رب اللہ علیہ وسلم عمل کی تفیقہ دا